میرا قرآن اللہ مصطفیٰ ہے ہم نے جینڈر ایکویلٹی اور پاکستان کے سٹیٹس کے بارے میں کہ پاکستان میں جینڈر ایکویلٹی کا کیا پرابلم ہے اور پاپولیشن جو ہے اس کو کیسے امپیکٹ کر رہے گا آئے پارا ویری سیکنڈ پاپیک ہے اور وہ ہے پاکستان کی ایکانومی کے بارے کہ پاکستان کی ایکانومی کی جو بدحالی ہے جو پرابلمز ہیں ان کے پیچھے ریزنز کیا ہے اچھے ریزنز میں بہت زیادہ ہیں پولیٹیکل سٹیٹیلٹی ہے آپ کی فارنڈ ریکٹ انویسمنٹ نہیں ہے یہاں آپ کی سٹارٹ اپ بزنسز جو ہیں چوٹے سٹارٹ اپ بزنسز وہ نہیں ہیں اس کے لابا لٹ اپ پرابلمز ہے فار ایکانومک سٹیٹیلٹی اپ پاکستان لیکن اس میں ایک اور بڑی چیز ہے وہ چیز ہے کہ یہاں لوگ انویسمنٹ کتنی کر رہے ہیں ایک کنسٹ ہے یونیکارنز یونیکارنز وہ بزنسز ہوتے ہیں جن کا ہوجم جو ہے وہ ون بلینڈالر تک پہنچ جائے جس کا ہوجم جو ایک بزنسٹ آٹھ ہوا اور وہ کروہ کرتا کرتا ون بلینڈالر تک پہنچ گیا تو وہ ایک یونیکارن نکلاتا ہے مطلب ایکانومک سٹیٹیلٹر میں ایکانومی کی سٹیلٹر میں اسے ہی ون یونیکارنز کہتے ہیں کہ یہ ایک بزنس ون بلینڈالر کا ہو گیا اور پھر اور کتنے بزنسز جو ہیں وہ بلینڈالر کے ہیں اچھا بڑی مزید کی بات ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان کا سٹیٹل اس میں کیا ہے کہ how many unicorns پاکستان ہے کہ پاکستان ہم کتنے unicorns رکھتا ہے پہلے میں آپ کو پاکستان کا بطا رہتا ہوں پہلے میں آپ کو پاکستان کا سٹیٹس کر رہا ہوں پاکستان اس پہ کہاں اب فال کرتا ہے US United States of America یہ تاک کر رہا ہے unicorns میں 653 unicorns 1 million dollar کے بزنسز ہیں وہ 653 US پھر چین پہ ہے 169 اور تھرڈ ہمارا نیبر کنٹ کی اڈیا 70 unicorns مطلب 70 بزنسز ایسے ہیں جو 1 million dollar کے بزنگ پہ اور پاکستان کا انٹرسٹنگی نمبر ہے وہ ہے zero مطلب ابھی تک یہاں کوئی ایسا بزنس نہیں جب وہ develop ہوا یا flourish ہوا اس کا حجب 1 billion dollar تک پہنچ گیا تو پاکستان کی unicorns کیا ہوئے zero ایک بھی نہیں اچھا ہر پروپل کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزنگ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بیریز ہوتے ہیں اچھا یہ میں آپ کو سارا 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 ہم سلائد میں سلائیڈ آپ کو شروع ہوئے گی وہ آپ تو دیکھ رہی گئے گا ابھی جو میں نے بتایا ہے یہ سلائیڈ 1 تھی اس کو میں نے dhvc میں ڈیوڈی کیا ہے تو یہ سلائیڈ 1 آیا اس میں پاکستان کی سادس کیا ہے اور Tallinnہ کی سادس کیا ہے اب ہم کچھ کو دوسرے ہی سے مچھلیں اچھا اس کے بنائے سکر ہے مطلب مطلب اب کوئی پروپللس ہے کسی چیز کا کوئی مسئلہ ہے اور ایک چیز کر رہی ہے کوئی بھی چیز ہو اکثر ایک آنمی بھی بات کر رہے ہیں کوئی بھی چیز ہو تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے تو رضا ہوتی ہوں تو یہاں رضا ہی سب سے بڑی اسٹوریکل رضا ہے نیشنلیزیشن نیچنی سیویٹی اگر آپ سیسے اس کے سورٹ ہیں اگر آپ نیشنی کو پڑا ہے تو ایسے جانلا لیمیشن کے طور پر بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو جب 1970 وی نیشنلیزیشن ہوئی جیترین بزنسز تھی پاکستان میں وہ مومنٹ اپنے اپنے ویڈھینڈ کر لیئے تو اس نے بڑا امپیکٹ دیا پاکستان کی کونے کو اور یہ بڑی لیزن تھی اس کے بعد سے پاکستان کی کونوی انفلالیش نہیں کیا اور جب یہاں جو بڑے بڑے بزنسز میں ہیں یا بڑے بڑی ملٹینیسٹر کمپنی ہیں ان کا ٹرسٹ ہی پہلا نہیں ہوا کہ ادھر آکے بزنسز کو گروہ کریں یا بڑے بزنسز کو فلورش کریں دوسرا پاکستان کی سیکیورٹی ہے پاکستان کی کوئی سٹیبل گورورمنٹ نہیں ہوتی یہ بڑے 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 کی بات ہے کہ پاکستان 75 سال جو مر ہو گئی ہے اور ابھی بھی کسی بزیری آزم نے پانچ سال پوری نہیں کی تو مطلب آپ کے گلوں میں کون آئے گا اور یہاں انمیسمنٹ کون کرے گا کہ یہاں ہائٹ اپن انسرٹنٹی رہتی ہے ابھی چھے مہینے پہلے آپ پاکستان کی ایکانویی جو تھی وہ دیفارٹ کے میں جا رہی تھی ابھی بھی آپ کا فنچ ہے آپ کوئی ایکانوی کی بڑے بڑی کمپنیز ہیں یا ایکانوی کی بڑے بڑی انسٹیٹوشن ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں دوسرا یا تیسرا پاکستان کی کوئی اچھا نہیں ہے پاکستان میں بڑے 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 دیفارٹ مطلب یہ بڑے سٹیٹوشن ہے یہاں کون گو کرے گا ادھر آگے کون انسمنٹ کرے گا تو یہ بڑے دیفارٹ اچھا پاکستان اس کا اول کیا بڑے چاہیے بکسن کو کیا بڑے چاہیے اچھا پراؤگم میں دے کہ بڑے دیفارٹ اب یہ تھرڈیس سے بڑے کہ یونیکونز اور پاکستان کی ایکانوی کی گروت اس کا اپس میں تعلق کیا ہے یہ کیا چیز ہے اس کو کیسے ٹھیک لین جا سکتا ہے اچھا ہم اس کی تھرڈیس میں چلے گے اول آسٹیٹ کیا بڑے چاہیے اب ایک بندہ ہے اس کی انجینلٹی یہاں ہی نہیں کرنے پہ چاہیے انجینلٹی کیا ہاتھی ہے یہ بندہ کام کر سکتا ہے بڑا کام کر سکتا ہے بڑا بزنس کو ڈیوک کر سکتا ہے کوئی نہیں کی کنا لوگی یہاں لانچ کر سکتا ہے اس کو انہیں تلک کرنا چاہیے گورمنٹ کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کرنا چاہیے ان کو فنڈ کرنا چاہیے پھر آگے ایسا ہی سامال چھوٹے چھوٹے بزنسز کو ڈھونڈ کرنا چاہیے وی بندوں کو اپکستان کی اس کے بھاسکتے ہیں وہ وہ اسے سامال کر بہنس کو کسٹا ہے یہ آپ نے تین جسو چوتھای ایسا کیا ہے پاکستان کی اکڈوم کا فریڈم چیار یا یہاں وہ بیزنس کرا نہیں سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اکڈومی فریڈم اینڈیکس میں پاکستان تک پر تک کیا ہے 162 ملکوں کی رینکنگ کی جائے تو 152 نمبر پاکستان ملد ہے 152 over 162 یہ ہماری جناب ایکانومک فریڈم اندیکس ہے ہم بہٹم سے چوتھے نمبر کے ہیں تو ایسی جو ایکانومی کی سکیٹ ہوتی ہے اسی ملکی سے آجاتا ہے ریپریسیو ریپریسیو یا اتھاوٹیو یا یہاں فریڈم کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتا یہاں جو انٹرمنال ایکسٹرمنال ایشو آپ کی بزنس کو فلرش کرنے ہی نہیں دیتی یہ آپ کا چوت تھا اس کوسٹن کا پانچ مال لیڈرشپ پر رول کیا کرنا چاہیے لیڈرشپ کو کیا کرنا چاہیے جو کوئی بزنس کو سٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے اس کو فانڈ کرنا چاہیے اس کے لئے انویرمیٹ پیدا کریں محمد اس کو پسکیٹیٹ کریں یہ نہیں کریں لینٹ اپیزم ہوگی یا آپ ایسے سی پی اپنی سارٹیفکیٹس کو بھی اللہوانا کرے گا آپ چھے چھے مہینے لوگ کامپی پر کسٹر کرمانے پر لگاتے ہیں اور وہ بھی مطلب ٹھیکل اور ٹھیک میرنٹ پر کامپنی ہے وہ بھی چھے مہینے لیا لٹکی ہوئی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہ تھا کہ پانچ مال اکچھا ٹکی ہے ایک انٹرپنور ہے ایک انٹرپنور ہے وہ بھی کامپنت کروڑھاتی ہے اور یہ کامپنیشن لگوہر کروڑتی ہے گورورننٹسٹیٹ ہیدر مطل کام کرتی ہے ہیدر مہاں کام کرتی ہے اور بزنس کو فلرش کروڑتی ہیں یہ آپ کا چھے مہینے لگو ہے دنساٹھ رہے اچھا آپ پاکستان میں جو اتنی دول ہے یہ میڑی ہوا ہے یوریسٹیز یوریسٹیز میں جو بزنس کی ڈگریر ہیں وہاں کو یہ نہیں کہ کتابیں پڑھنے ہیں اور انہوں کو کہا جائے گی آپ گریڈز آسکر کریں اور یہ کریں آپ کو کریں بس آپ کو پریزنٹیشن دیں پریکٹیکل مطلب آپ پریکٹیکل کروانا چاہتے ہیں آپ بزنس کی آنفلش کروانا چاہتے ہیں انہوں کو چھوٹے چھوٹے بزنسز بھی پریکٹیک اٹھی کی طرف لے جائیں انڈیسٹری کے ساتھ اس کو کلیبوریٹ کروانا ہے اب یہ بہت اچھا انیشیٹی بھییا یہ آپ کی جو بارمنٹ تھی انڈیگران بارمنٹ انہوں نے کہا کہ ساتھو سویسر کے بعد انڈیسٹری میں جائے گا سویٹ کو چاہے کپورٹر سینس پہو چاہے کٹریز سکھا ہو تو اس طرح کی سویسٹی پہوچھے تو اس طرح کی سویسٹی بھی گول پڑھا ہے ایسٹری میں گول پڑھا ہے پاکٹر آٹھوہ ہیسا کونسا ہے پاکٹر آٹھوہ ہیسا ہے انہوں نے فند ٹیک کمپوریٹس ہوتی ہے جیسے پی پول یہاں ایک بندھر ہے اور اس نے سروسز پروائیڈ کرنی ہے باہر کے ملک کو تو اس کو پیر اگر کیا جاتا ہے تو پیپال جیسی کامپلیس کو یہاں ٹھیک کرنا چاہیے مطلب یہاں ایکنومنک ایکو سسٹم کے مارا اچھا نہیں ہوگا مطلب یہاں پیپال جیسی پیوٹ سسٹم ہے وہ یہاں نہیں ہوں گے تو یہاں مالی جو یوتھ ہے یا جنون بندے ہیں جو کام کر سکتے ہیں یہ سروسز پروائیڈ کر کے ڈالرز کو سیکھ کر سکتے ہیں تو ان کو کیسے آپ کو منیز کریں گے یا آپ کو کیسے ڈیوٹیلائز کریں گے تو اس طرح کامپنیز کو یہاں ٹھیک کرنا چاہیے اور نائیت نمبر کیا ہے گلوبل کلیبوریشن یہاں شارکم بزنسز آپ کی جو لوکل بزنسز ہیں ان کو اٹیج کرنا چاہیے آپ کے گلوبل بزنسز کی طرف اور آخر پر کیا ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کا آپس میں ایک اچھا کلیبوریشن ہوں چاہیے کہ آپ کا انویسٹر مل کے جو لوگ ہیں آپ کو ٹارگٹ کریں جو اس بزنسز کو پڑھا سکتے ہیں اور آپ کی یونکونز پیدا بنے چاہیے ہیں اس کلکان کو یہ کیا ہے کہ یہاں کوئی ایک آت کی یونکون ہو اور لیکن سے اوپر کا ہوگا تو یہاں کیا ہوگا لوگ خلیب ازگار بھی ملے گا لوگوں کی مسائل بھی کام ہوگے اور ایٹمیٹر ایک آنوی ٹھیک ہوگی تو پولیٹکس بھی ٹھیک ہو جائے گی گی کوربنٹ اسٹرچن بھی ٹھیک ہو جائے گی ایڈنسٹرشن بھی ٹھیک ہو جائے گی گول اوہ بھی ہوگا اور کیا ہے لوگوں کی گروت بھی ہوگی ایومنڈڈویلویٹنٹ اینٹیکس بھی دیتر ہوگا اسلام